موسیقی سب سے پہلے میں یہاں پر 300g bonless chicken لوں گے اور اسے اس طریقے سے strips میں کٹ لوں گی اور اس میں شامل کروں گے 2 teaspoon black pepper powder 1 teaspoon salt نمک آپ اپنے taste کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 2 tablespoon ادھرک لیسن کا پیسٹ اور 4 tablespoon corn flour اور ایک ایک شامل کر دوں گی اور اب ان سب کو اچھے سے mix کر لوں گی اور اس marinated chicken کو ہم 30 منٹ کے بعد fry کریں گے چلیے 30 منٹ ہو چکے ہیں اب ایک پین لوں گے اور اس میں oil شامل کروں گی جب oil اچھے سے گرم ہو جائے تو chicken کے جو پیسے سے ایک ایک کر کے شامل کرنا ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھئے کہ chicken کو آپ ایک ساتھ نہیں شامل کرنا ہے بلکہ ایک ایک کر کے شامل کیجئے اور آپ اسے immediately turn مت کیجئے دو منٹ کے بعد میں اس کے sides turn کروں گی اور اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ یہ chicken ہمیں میڈیم فلیپ پر fry کرنا ہے اس طرح سے golden brown ہو رہے تک آپ اسے fry کریں گے اور اسے اب میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی بلکہ اسی طرح تمام پیسے میں fry کر لوں گی کی گریوی ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے ایک بینڈ میں 5 ٹیبل سپون آئل شامل کروں گی اور جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے اس میں 2 ٹیبل سپون کٹی وی لیسن شامل کروں گی اس کی فلیم میڈیم ہونی چاہیے اور اب اس میں 8 سے 10 بیٹ سپون کٹی وی ہری میڈ شامل کروں گی اور اسے 2 منٹ کے لئے فرائی کروں گی اور اب اس میں ہینڈ فل آف کری لیسن شامل کروں گی اسے بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اس کی فلیم لوگ کر دوں گی اور اس میں 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پورٹر یعنی کے لال مرچ پورٹر 1 ٹی سپون حلدی پورٹر 1.5 ٹی سپون کوریانٹر پورٹر یعنی کے دھنیا پورٹر 1.5 ٹی سپون گرم مسائلہ پورٹر اور اس کے لئے 1 ٹیبل سپون سویا سوس اور ان تمام کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب اس میں شامل کروں گی 4 ٹی بل سپون بیٹن کرڈ یعنی کے دہی اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور 5 منٹ کے لیے اسے لو فلیم پر پکھا لیں گے تاکہ جو دہی کا کچھا پن ہے وہ چلا جائے گا یہاں پر 1.5 ٹی سپون سالٹ شامل کروں گی سالٹ آپ اپنے مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تقریباً 5 سے 8 منٹ کے بعد میں اس میں فرائیڈ چکن پیزز شامل کر دوں گی اور اسے بھی گریوی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی لیکن کو اس گریوی سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ہانڈ فل آف کوریانٹر لیوز شامل کروں گی اور منٹ لیوز یہاں پر ہمارا مزیدار مجیسٹک چکن چھٹ پٹ سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسے بھی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دیجئے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ضرور ہوں کی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی